موسیقی این کلاب جند آباد جند آباد جند آباد خیجریوال مرت آباد مرت آباد مرت آباد عام آدمی پاٹی مرت آباد مرت آباد مرت آباد بنیش ششودیا ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں موبائل نیوز ٹونٹی فور میں ہوں نیرز کمار آج یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اکترت ہوئے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ دلی کے ان تمام مزدور یونین کے لیڈرز ہیں جن کے ایک ایک وقتی کے نیچے ہجاروں مزدور کام کرتے ہیں ان لوگوں کی سمسیا بہت بکٹ ہو گئی ہے دلی کے کالکاجی علاقے میں مزدور سرمک ویبھاگ کا بہت برا بیلڈنگ ہے جس میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے لیور کاریالیں چلا کرتا تھا اور وہاں پہ تمام دلی کے لوگ آ کر اپنے سکایت درز کراتے تھے مزدور اپنے سکایت درز کراتے تھے اور ان کی سمسیایں سنی جاتی تھی لیکن اس بلڈنگ کے ہوتے ہوئے بھی آج لیور ڈپارٹمنٹ ایک قرائے کے بلڈنگ میں چل رہا ہے اور اس بلڈنگ پر عام آدمی پارٹی کا کاریالیں چل رہا ہے اس پر کب جا کر لیا گیا ہے ایسا ہاروپ لگا رہے ہیں ان تمام مزدور یونین کے لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں آل انڈیا مزدور ٹریڈ یونین کے دیکس جنرل سیکیٹری پرمود راجپود جی سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ماملہ ہے کیا سمسیا ہے اور اس کے سمادھان کے لیے انہوں نے اب تک کیا کیا کاروائی کی ہے اس کے علاوہ اور لوگوں سے بھی ہم آپ کو باتچیت کرائیں گے جی پرمود جی بتائیں کیا مین مدہ ہے اور کیوں اس بلڈنگ کو خالی کرا کے پہلے شفٹ کر دیا گیا اور اب اس بلڈنگ پر کبزہ دیا گیا ہے گورنر کی گورنر کی بنا انہمتی کے یہ ایسا کیا ہے جبکہ ریونیو ایکٹ کے اندر بلکو کلیر ہے کہ کوئی بھی دلی کی شرکار کی پروپٹی ہے سرکار کی بنا انہمتی کے گورنر کی بنا انہمتی کے اس میں پارٹی کاریر نہیں چلا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا برشتہ چار ہے اور اتنا برشتہ چار ہے کہ یہاں پر کئی چھ کروٹ سے زیادہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے خرچ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بلڈنگ تیار نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کام چلا روک دیا کام چلا پھر روک دیا پھر بجٹ آیا پھر چلا دیا اور پوری بلڈنگ کا تیسٹ نیس کر کے رکھا ہوا ہے عام آدمی پارٹی کے جو ہے ڈیپٹی کمیشٹر ہیں ڈیپٹی لیور منشٹر ہیں ششو دیا جی ان کے ایک چہیلتی ہے بیدھائک کے نام میں اس کا آتیسی آتیسی جی چاہتی ہیں کہ وہی پوری بلڈنگ کا کب جا رہے اور اسی لیے ششو دیا نے یہاں کیمپ کاریلے برانے کی ساجس کی جس کا آپ نے بیرود کیا ہے اور بیرود کے چلتے ابھی تک کیمپ کاریلے نہیں بنایا بلکل بیرود ہو رہا ہے تمام یونین کے لیڈرز اس کا بیرود کر رہے ہیں اس پر کب جا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں آپ اپنا پریشے دیتے ہوئے بتائیں جو ابھی پرمو جی نے بتایا اس کے خلاف کیا کیا اب تک کاربائی آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کا کوئی جباب آیا کیا ہے میں راج کمار شنگ ادھک ساؤ ڈیلی ٹیڈو ہم نے یہاں لیٹر باجی پتر گورنر کو بھی دیا ہے چیپ سیکریٹری کو بھی دیا ہے لیبر کمیشنر کو بھی دیا ہے اور ہم نے ال جی ہاؤس پہ بھی پہلے پردرسن کہتا ہے جب ال جی ہاؤس پہ رہا تو چیپ سیکریٹری کو انہوں نے کہا ہم نے شرف ان کو دو کمرے دی بھی لیکن آپ پارٹی ہیں دو کمرے پینل کا سارے دفتر پہ اس میں دوسرے بہت سے کارے ایسے نیتکارے چلا رہے ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتے کیونکہ ساری رات اس میں ایسے کارے ہوتے ہیں اور وہاں مزدوروں کو بلکل وہاں سے ایسا علق کر دیا جان پوچھ کر کے کیونکہ سیشو دیا نے مینمیٹ ایشوشن سے مل کر کے یہ سارے کا سارا جو کھل چلا رہے ہیں کیونکہ وہ اتنا پیسہ انہوں نے لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لیور کو جائے نہیں ملنے دیں گے لیور انسپیکٹر ایک بھی یہاں پر نہیں ہے لیور دفتر یہاں سے بھگا دیا گیا ہے اور مینمیٹ ایشوشن سے مل کر کے انہوں نے تیڈ ویورن کی کسی بھی آدمی سے ایشوشن سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے بلکل کچھ اور لوگ ہیں آپ بٹائیں کیا کیا آپ لوگ اس کے بعد کرنے والے ہیں اگر یہ نہیں مانتے ہیں اسے نہیں کھالے کیا جاتا ہے تو آگے کی کیا کاروائی ہوگی جی میں دلی لیدر کاریگر سنگھڈن کا پرسیڈنٹ ہوں میرا نام نوشا دلی ہے ہم لوگوں نے کافی پریاز کیا اور کافی دنوں سے ہم لوگ سنگھست کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو مجدوروں کا جو بلڈنگ ہے آگے کی کاروائی کیا ہونے ہوگی آگے کی کاروائی ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دھڑنا پردرسن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ہمیں کسی بھی حال میں جو ہماری مجدوروں کی جو ہماری بلڈنگ ہے وہ ہمیں چاہیے کسی بھی حد تک جائیں گے اگر انہیں ان کا بلڈنگ نہیں ملتا ہے جس پر دار سے بتایا جا رہا ہے کہ کپ جا کر لیا گیا اس پر آپ لوگوں نے لیٹر با جی بھی کی لیل جی سے بھی ملے اور انہوں نے اسواسن دیا دو کمرے دیئے گئے ہیں انہوں نے پورا کپ جا کر رکھا ہے تو ایسے تو لیٹر با جی چلتی رہ گی آگے کیا کرنا ہے کیا چیتابنی ہے تاکہ اگر یہ ڈیٹ ہے اس ڈیٹ تک نہیں کیا گیا تو ہم اس کے خلاف بڑی کاربائی کریں گے اس کے لئے کیا آلٹی میٹم دیکھو جیے ہماری ساؤت دلی ایسوسیشن کی مانگ ہے یدی ان لوگوں نے ہماری نہیں سنی تو ہم انیچیت کالین اوپراج پال پر دھنہ دیں گے سرکار کے خلاف دھنہ دیں گے کیجیوال کے خلاف دھنہ دیں گے پتلا پوکیں گے ہمیں ہماری لیبر کی جو بیلڈنگ ہے یہ چاہیے آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے میں بھارتی مجدور سنگ سے جنگ بھادور سنگھ اپادیچ ہوں دلی پردیش کا میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو ساؤت دلی ہماری یسوسیشن نے جو تائن کیا ہے اور ہم لوگ بائیس تاریخ کو ایک وہاں پہ دھرنہ دیں گے پورے دن کا اور اس کے تحت ابھی جو کیجیوال سرکار ہے جو ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو جمین ہے جو بھمن ہے اس کو بیقتگت طریقے سے بیدھائک کو دے رکھا ہے اور بیدھائک یوج کر رہا ہے یہ انیتک روپ سے غلط ہے کانونی روپ سے غلط ہے اس کو بلکل مجدور برداس نہیں کرے گا تیر یونین برداس نہیں کرے گا ساؤتھ ڈلی کا یاسوسیشن ہماری تیر یونین یاسوسیشن جو ہے اس کا پورجور بیروت کرے گا ہم اس کے کسی بھی حد تک جائیں گے اس کا بیروت کریں گے دھرنا پردرسن اور سرکار کو بلکل بیبس کریں گے کہ ہم یہاں پہ سرکار کی منمانی نہیں چلنے دیں گے جس پرکار سے کرایا دیا جا رہا ہے اس کرایا کو اگر دوسرے جگہ مجدوروں کے بچوں کے ویل فیر پر خرج کیا جاتا تو یہ کہیں نہ کہیں اچھا ہوتا جبکہ سرم ڈیپارٹمنٹ کرایا کے بلڈنگ پر ہے اور اپنا بلڈنگ انہوں نے کسی اور کو آمادی پارٹی کو دے رکھا ہے دو کمرے اور اس پر پورے طرح سے عوید روک سے پورا بلڈنگ کبجے میں لیا گیا ہے آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے اس کو لیے دیکھئے ابھی ہمارے انسوسین کے مہامنطری اور دھگ جی نے آپ کو ساب ساب دو میں بتا دیا ہے اور نیتی کے تحت جیسا کہ ہم لوگوں جانکاری ملی ہے کہ وہ مکہ منطری سو سو دیا جی جو ہے یہاں پر اپنا کیم کاریالے بنانا چاہتے ہیں اس کے بیروز کے ہم 22 ستمبر کو ڈپٹی لیور کمیشنر کے کاریالے پر ایک دن کا سانکیتک جو ہے پورے دین کا جو ہے دھرنا دے رہے ہیں اس کے علامہ اگر اس پر بھی نہیں مانے تو پورے کالکاجی شیطر میں جو آدسی یہاں کی بیدھائک ہے اور جو سرم منطری سو دیا ڈپٹی چپنشٹر ہیں ان کے خلاف ہم پورے کالکاجی میں گلی گلی میں ہم سانتی پردرسن اور ان کے بیروز میں جتنا بھی ہو سکتا ہے دھرنا دیں گے اور ہم یہاں پر کسی قیمت میں عام آدمی پارٹی کا کاریالے نہیں چلنے دیں گے کسی بھی قیمت پر عام آدمی پارٹی کو کبزہ کرنے نہیں دیا جائے گا جو دو کمرے دیئے گئے ہیں وہ بھی آخر کیوں دیئے گئے ہیں اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور اس پر کاروائی ہونی چاہیے کس کے آدیس سے دیا گیا سو بھاوک ہے کہ LG کاریالے نے یہ آدیس نہیں دیا ہوگا تو LG سے انہوں نے مانگ کیا ہے کہ اس پر کاروائی ہو اور جو کیمپ لگانے کی بات ہے وہاں پر اسے بھی نہیں لگایا جائے تمام لیور پریسان ہے اور عام آدمی پارٹی اس بیلڈنگ پر کبزہ کر کے رکھا ہوا ہے آپ یہ درسک دیکھ سکتے ہیں کس بیلڈنگ پر یہ کبزہ کیا گیا ہے اور اس پر کب سے ان کا کبزہ ہے آپ تمام درسکوں کا بہت بہت دنیاواد نمسکار